مزہ رہے تھے دو سال پہلے کا واقعہ ہے اور چھ سات مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کوئی فیملی پرابلم تھی اور ایک دن مجھے ملے انہی وہ سو ہیپی اور انہوں نے مجھے ایک سنٹنس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا انہوں نے کہا کہ علی بھائی لیکن چھ مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا لیکن تحجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو امام شافی رحمہ اللہ نے کہا کہ باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے ظاہر ہے اللہ تعالی وہی دیں گے جو بہتر ہے لیکن یہ سنٹنس یاد رکھنے والا ہے کہ تو اپنے آپ کو فارغ کریں ٹائم نکالیں اللہ تعالی کے لیے یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور پھر یہ حدیث انیس ابن مالک ریپورٹڈ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے اگر تم حوپ میرے سے لگاؤگے امید میرے سے لگاؤگے تو میں تمہیں معاف کروں گا without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا Oh son of Adam if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness I will forgive you without hesitation اور اگر تیرے گناہ اسمان تک جا رہے ہیں اور اسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں clouds کی طرح یعنی اتنے sins ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو اور تم مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کروں گا لیکن سچے دل سے توبہ کروں گے میرے پاس آوگے میرے سے بات کروں گے مجھے recognize کروں گے تو میں تمہیں معاف کروں گے تو question یہ ہے کہ کیا ہمارے hopes اللہ تعالی سے لگے ہیں یا ہمارے hopes creation سے لگے ہیں میں youth سے بات کر رہا ہوں میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں ہم اس کے لیے اپنی decisions change کر لیتے ہیں career کے جو ہماری line ہے اس کو change کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا بعد میں ہمیں جو ہے وہ regret ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے result جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ تم میرے پاس آؤ تم میرے سے مانگو پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور امید لگانے کے حوالے سے آج آج ہی کہ میں نے حدیث پڑھی جس پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تحجر کی ٹائم میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے دن میں گناہ کیے وہ رات کو بخشوال ہے اور جو رات والے گناہ کر رہا ان کے دل میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ جو رات کو گناہ کر کے ہے وہ دن میں بخشوال ہے اور یہ ہوتا رہا ہے جب تک سویج مغرب سے تلو نہیں ہوتا تو ہمارا پاس ٹائم ہی ٹائم ہے جب تک یہ سانس آ جا رہی ہے توبہ کی دروازے کھلے ہیں لیکن جب ہر غرب تک پہنچی رہا ہے جب روح یا پہنچی پھر کچھ نہیں ہوگا پھر چانس ختم ہو جائے گا اس طرح سے رات کو انسان کی جب آنکھ کھلے اور یہ کس کے لیے ہے کہ جب انسان کیا کرتا ہے وضو کر کے اور رات کے عذکار کر کے سویا تو اس کی جب بھی رات کو آنکھ کھولے وہ جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گا ہماری کسی دفعہ آنکھ کھلتی ہے رات کو اور ہم دعا نہیں کرتے پس آنکھ دیکھا ٹائم دیکھا کروٹ بدلی اور دعا ڈاز تو کوش کریں وضو کر کے اور عذکار کر کے سوئیں جو رات کے عذکار ہیں اور پھر جب بھی آنکھ کھولے رات اللہ اس ٹائم دعا قبول کرتے ہیں اس طرح سے دعا بٹھوین آزان اور اقامہ آزان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بتا رہو باتیں ہیں کہ میں آپ کو حدیث پڑھوں آپ کہیں لیکن وہ رد ہی نہیں کی جاتی اتنا کانفیڈنس سے کہا مسئلہ ہے کہ ہمارے میں کانفیڈنس نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں لگ رہی ہے سبحان اللہ صحابہ نے دنیا میں چینج کیسے لائے دعاوں کی ضلیل ہے اور منت کی ضلیل ہے ہم لوگ آج سے ضلیل ہو رہے ہیں نا دعائیں کرتے ہیں یا نا کچھ کرتے ہیں تو جمعہ کے دن بھی ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے اور کچھ مفسرین نے بتایا کہ وہ اسے سے مغرب کا ٹائم ہے لیکن حدیث پر مینچن ہے کہ جنرلی جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور تو اس پہ ہم نے دعا کرنے چاہی ہے عرفات کے دن دعائیں قبول کی جاتی ہیں جہاد کے میدان میں جہاد پہ گیا ہے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں بارش کے ٹائم جیسے کل برسوں بارش ہو رہی تھی ہم لوگ سٹوریز پہ اپ ڈیٹ پہ ایڈٹ کر رہتے ہیں اور دعائیں نہیں کرتے ہیں تو دعا کریں اس ٹائم کون سا انسان ہے اس سے کچھ نہیں چاہیے کوئی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے رہا تھے کوئی بھی نہیں ہے آرامہ سے ہم سب محتاج ہیں ہم سب فقیر ہیں ہم سب کی بہت سری خواہشات ہیں ہمیں چاہیے لیکن ہم دعا نہیں مانگتے ہیں ہم مانگتے نہیں ہیں تو آسکھ پورٹ انشاءاللہ ٹھیک ہے نماز کے اختتام پہ چاہیے اس میں ہوں نماز کی دو رائے ہیں اور زیادہ جو آثنٹک رائے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز سے اختتام پہ سلام سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا جس میں آپ نے درود پڑھ لیا اور پوری نماز اپنے اللہ تعالیٰ کیلئے پڑھی اور ادہیہ تو کیا اللہ کی حمد و سنہ ہے اور درود کے لئے درود ہے اپنے حمد بھی کر لیے درود بھی پہلے لیا اب یہ ہے ٹائم کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور دعا قبول کر رہے گا کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے اللہ کی حمد و سنہ ساری نمازیں بیان کی عربی میں شیخ نماز کے بیچ میں جو پڑھا جائے گا وہ عربی میں پڑھا جائے گا اس میں کچھ علماء کہتے ہیں نفل نماز میں سجدے میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر اپنے نہیں ہے کہ عربی میں ہی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے عربی میں دعائی آسان ہے انسان سیکھ لے ترجمہ سیکھ لے اور بہت جامع دعائی بھی ہیں یہ چار چیزیں مانگ لیں حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے اور پھر ندا لگتی ہے ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں حل من مستغفرن فاؤفرا لہو ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہم انٹا غفیل سو رہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ